سردی بڑھتے ہی گھرے لو سارفین گیس سے محروم گلشنے راوی سمنہ بار ٹاؤنشپ میں گیس کے بندش گرین ٹاؤن شملہ پہاڑی اور دیگر علاقوں میں سوئی گیس ناپید ہو چکی ہے گیس کی روڈ شیڈنگ سے خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانے گے اسفا فاطمہ سے جی اسفا سردیاں آتے ہی گیس کی شدت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے گیس گھروں سے غائب ہو چکی ہے میسا شہری موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں آنٹی مجھے بتائیے گا کہ سب تک پریشانی کا سامنا رہتا ہے گیس گھروں میں نہیں آرہی ہے گیس شام کو غیب ہو جاتی ہے جب ایسا وہ اٹھ کے جولے جلاتا ہے گیس ہے ہی نہیں اور اب بل جمکل کروا ہے بڑی مشکل سے پہل بل ہمارا سو ڈیڑھ ساو آتا تھا ہونہ زارو زارو تے حساب لگا ہم بچے جلا کر اٹھ پکا ہے گیس کی قلت تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سیلنڈرز مہنگے ہو گئے ہیں آپ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں نہیں گزارا کیا کرنا آپ بزار سے جاتے ہیں لے گئے آتے ہیں تو کھا جاتے ہیں اور کیا کریں تو سیلنڈرز جو ہیں وہ اتنے آسمانوں کو ان کے ریٹ شو رہے ہیں آپ لوگ کیسے پر رہے ہیں ہم کیسے فورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ جی آپ نے سنا کہ عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے موسم بدلتے ہی جو ہے وہ سیلنڈرز کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں اور گیس بھی غائب ہو جاتی ہے عوام کی حکومت سے اور حکام سے یہی اپیل ہے کہ جلدہ جلدہ ہے اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے جی جی ٹھیک ہے اسفہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا لاہور میں گھر بنانا ہوا مشکل ترین ٹیکسیس کی شرح میں اضافے سے پروپٹی کی قیمتوں میں بھی اضافہ گین اور ویڈھ ہولڈنگ ٹیکسیس میں اضافے سے پروپٹی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں جوہر ٹاؤن اکبال ٹاؤن فیسل ٹاؤن میں جگہ لینا عام آدمی کے لیے خواہ بن چکا ہے گارڈن ٹاؤن میں بھی پروپٹی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے کوسو دور ہیں شہر کے پوش ایریا تین مرلا پلوڈ کے قیمت ایک کروڑ روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سعید احمد سعی سے جی سعید جی بگوش ہے لاہور کے اندر اب تین پانچ اور سات مرلا گھر بنانا ہے وہ مشکل ترین عمل ہے وہ ہو گیا ہے وجوخات ہی بتائی جا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو ٹیکسس میں اضافہ کیا گیا اس کی وجہ سے پروپٹی قیمتیں ہیں وہ بڑی ہیں چیف اور اگنائزر ہیں پروپٹی لیسوسییشن کے محمد صاحبی موجود سے بات کریں گے جسے سب بتائیے گا یہ کیا وجوخات ہیں کہ تین مرلے پلوٹ بھی باہم آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہوئے تین مرلے کا پلوٹ اس وقت جو ریٹ ہے ایک کروڑ پے گئے اور پانچ مرلے کا ایک کروڑ پینتیس چالیس گئے جب ہم کسی کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے پرچیزنگ کے لیے نہیں آتا سات مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ پونے دو کو ٹچ کر گیا ہوئے تو ٹرانسفر فیصے اتنی زیادہ بڑھ گی جس وجہ سے لوگ جب ریٹ سنتے ہیں ٹرانسفر فیصے سنتے ہیں تو ہم سے وہ بائنگ کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن اس ہم سے زیادہ نقصان گورنمنٹ کا بھی ہو رہا ہے کہ لوگ وہ ٹرانسفروں کے اس طرف نہیں جا رہے تو نقصان گورنمنٹ ہماری اور ہمیں جو نیکس انفرمیشن ملی ہے کہ یہ ابھی پھر اہ بی آر کے پاس جا رہے ہیں جو ان سے نیکس کوئی اور ٹیکس بڑھانے لگے ہیں تو ہماری ان سے روکیسٹ ہے خدا رہا نقصان اس طرح بہت زیادہ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے تو لہٰذا اس ٹیکس کو نہ بڑھایا جائے ہمارے پاس کلائنی اس وقت نہیں آرہا سیل پرچیز ختم ہو رہی ہے تو ہماری اس گورنمنٹ سے درخواست ایک ٹیس کو واپس لیا جائے جب پر چہاں پر عام آدمی کی پہنس میں وہ پلارٹس ہیں وہ دور ہو چکے ہیں اپنا گھر کی خواہش ہے وہ دم تو رہی ہے وہی پر جو پرابٹری حضرات ہیں وہ بھی پریشان دکھائی جی ٹھیک ہے سعید بہت شکریہ آپ کا شہر میں فضائی آلودگی کی شراحہ ٹیپل سینسری عبو ترگی ڈی جی محولیات اور سیکرٹری محولیات کا کام سے مطالق جائزہ سیکرٹری محولیات نے ائر کوالیٹی انڈیکس کا کنٹرل روم میں جائزہ لیا بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے افسران فیل میں مطارق ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جب ایک کل آج ہم نے دیکھا کہ شہر لاہور میں ائر کوالیٹی انڈیکس کی شراحہ ٹرپل سینسری عبور کر چکی ہے محکموں کی جانب سے اس دفعہ جو ہے وہ پری سموک کاروائیاں بھی کی گئی اور بروقت اقدامات بھی کیے گئے باوجود اس کے سیچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت بات کرنے کے لیے مثلا ڈی جی انوائرمنٹرز ہیرہ باسم موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں ان سے جانتے ہیں سر بتائیے کہ سب کے اوقات میں ائر کوالیٹی انڈیکس میں بھی اضافہ تھا سموگ میں بھی ہم نے اضافہ دیکھا آنے والے دن مسید جو ہیں وہ سیچویشن سنگین ہوگی اس پر محکمہ کس طرح سے کنٹرول کرے گا کیا کہنا چاہیے تینکیو بھئی مجھ کمال آپ نے تین باتیں کی ہیں پہلے یہ سموگ نہیں تھی یہ فوق تھی فوق اور سموگ میں فرق ہوتا ہے یہ وائٹ سموگ تھا جو کہ آج ماننگ میں بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے جو اپر ایٹماسفیر ہے اس میں مویسٹر کانٹنٹ زیادہ ہو گیا ہمارا ہمیٹی لیول جو تھا وہ ایٹی پرسنٹ پر چلا گیا وینڈ ویلاسٹی کام ہو گئی اور ویدر ایک کام کنڈیشن میں آ گیا اب جب یہ والے حالات ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نیچے کیونکہ آپ کے جو ویدر کنڈیشن آن در سرفیس لیول ہیں وہ وام ہوتی ہیں تو وہ ایک مویسٹر جو ایئر کے اندر موجود ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فاغی کنڈیشن ہو جاتی ہیں سو وہ فاغ تھا دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ ٹرپل سنچری ایک یو آئی کراس کر گیا میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے اپنے ایئر کوالٹی مونٹرنگ سسٹم ہیں اس میں ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے کہ وہ جو ریڈنگ لیتا ہے اس کے اندر ہیٹنگ ہوتی ہے ہیٹنگ سے اس کے اندر جو مویسٹر کونٹنٹ ہوتا ہے اس کو ریموو کر کے وہ ریڈنگ دیتا ہے میرے اپنے جو ایئر کوالٹی مونٹرنگ سسٹم ہیں وہ ہنڈرڈ سسٹی ٹو سے ابھی بھی ریڈنگ اوپر نہیں دے رہے جو نارمل لو کاسٹ سینسرز ہوتے ہیں اس کے اندر مویسٹر کونٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو ریڈنگ وہ زیادہ ملتی ہے دوسری بات کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت بھی ہمارے اپریشنز فل سونگ میں چل رہے ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ ایکیو آئی اگر زیادہ آ رہا ہے جس میں ہمارا موبائل ایکیو آئی جو وین ہے وہ ہمیں ریڈنگ پراپرلی دے رہی ہے تو وہاں پہ جو ڈسٹی روڈز ہیں ان کے اوپر اس وقت واتر سپرنکلنگ بھی کی جا رہی ہے اور جیسا آپ نے پہلے کہا کہ جو پولوشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں انڈسٹریز اور ان کا پولوشن کنٹرول کرنے والے علاقات نہیں ہیں تو ان کے خلاف کاروائیاں بھی جاری رہیں کاروائیاں تو کی جا رہی ہیں ایسا جو ہے وہ ڈی جی صاحب جی ٹھیک ہے کومل بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتاہیں سابق پیفاق کی وزیر اور معروف قانون دان سید محمد ایس ایم زفر ہی کلخانے کلخانے میں جسٹس خلیل رحمان رمدے رہنمان نولنگز راجہ زفر اللہ نے شرکت کی کلخانے میں سابقہ وی سی ایل ڈی اے احسن عمران عثمان پیرزادہ نے شرکت کی سابقہ چیف جسٹس لاہور سید زاہد حسین نے شرکت کی سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کنور دلشاد نے شرکت کی کلخانے میں بیریسٹر اتزاز احسن ڈاکٹر ولید اپال نے بھی شرکت کی جبکہ گلوکارہ تاہرہ سید ملیگی رہنمان سیدہ آبیدہ حسین سید فخر امام بھی شرکت کی جنرل سیکرٹی اور پاکستان وابڑا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین خرشید احمد خان نے بھی شرکت کی راہنمہ پپلز پارٹی زلفکار علی بدر افت عمر تاجی راہنمہ محبوب شیخ شیخ رمضان نے بھی شرکت کی اقوت فانڈیشن کے بانی ڈاکٹر محمد امجد ساقیب تاجیر سحیل محمود بٹ نے بھی شرکت کی جامیہ پنجاب پہ سپورٹس کلپ کے تحت ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ چاری ٹورنمنٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمرہ فاطمہ سے جامیہ پنجاب کے سپورٹس کراؤن میں موجود ہوں جہاں ٹورٹی سیونتھ کلپ کے تحت جو ہے آل پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا ہے ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیموں نے حصہ لیا ہے اور اس وقت جو ہیں وہ رہنمہ جماعت اسلامی احمی سلوان بلوچ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے مزید حوال جانتے ہیں احمی صاحب مجید بتائے گا کہ اب بھی یہاں پر موجود ہیں سولہ ٹیموں نے حصہ لیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کون جیت رہے ہیں بہت شکریہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے کہ وہ کیچ چھوڑتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے یہاں پر کیچ چھوڑتے اپنے پلیئرز کو دیکھا ہے کہ وہ بھی یہاں پر میچ کھیل رہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان مسلسل جو ہے کہ وہ محنت کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ کرکٹ کا فروغ جو ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ کے اندر فلسٹین سے اظہار جگجیتی کے لیے پرچم بھی یہاں پر عویزہ ہیں ان سے جہاں پر اظہار جگجیتی ہے اور ٹورنمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے بھی مظلوم فلسٹینیوں کے لیے دعا بھی کی گئی ہم مدسر صاحب اور طیب اجاز صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ بہترین اپرچونٹی یہاں پر پلیئرز کو انہوں نے دی یہ اچھا کھیل پیش کریں آج بھی ہم نے یہاں پر پیجاب نیورسٹی کی وائٹ کا جی ٹھیک ہے سمرا فاطمہ بہت شکریہ آپ کا گول باگ وعدت کالونی شہریوں کی بڑی تعداد اتوار کے روز بھی کرکٹ کھیلنے آ پہنچے گراؤن میں ایک جانب چھکوں کی گونج تو دوسرے جانب وکٹیں گرنے کا شور کرکٹ کے مطوالوں کی بڑی تعداد گراؤن میں موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عرباز خان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی ارپاس اس وقت میں موجود ہوں گول باگ وعدت کالونی میں جہاں اتوار کے روز بھی شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے پہنچ چکی ہے ویسے تو عمومن طور پر شہری اتوار کا روز جو ہے وہ سو کے گزارتے ہیں اس کے بعد ناشتوں میں مشغول رہتے ہیں مگر یہ شہری جو ہیں یہ اتوار کے روز بھی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک ضعیف انسان موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر میں بتائیے گا کہ اتنی بڑی عمر میں بھی جو ہے آپ وہ کرکٹ کھیلنے کا جنون ہے بلکل جنون ہے اس لیے کیونکہ بہترین کرکٹ جو ہے کھیلنے کے لیے فٹنس کے لیے یہ کرکٹ ہے اگر کرکٹ نہیں ہوگی تو آپ اپنے جسم کے ایسے جیسے ڈیڈ کر دیں گے تو کرکٹ کے لیے کھیلنا پورا ہفتہ ہم انتظار کرتے ہیں انتظار کے بعد ہم جب اتوار ہوتے ہیں اس کے صبح پہلے ہم سیل کرتے ہیں سیل کرنے کے بعد پھر ہم کرکٹ شروع آٹھ بھائی کرتے ہیں میں آج اس کے بعد ہماری بیسٹو تھری ہوتی ہے بیسٹو تھری میں ہم کرکٹ اتنی زبردست کھیلتے ہیں حتیٰ کہ یہاں ہمارا فینل بھی ہو جاتا ہے تو فینل کھیلنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور آج ہمارا فینل ہو رہا ہے جس میں ایک ایک میچ دونوں ٹیمیں جیتی ہیں اور ہم نے سنا کہ یہ کہنا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ اس عمر کے لحاظ سے ایک بہترین برزش ہے اسی کے ساتھ ہمارے سے کچھ نوجوان بھی موجود ہیں جو آیا کھیلنے آئے میں ہمیں بتائیے گا کہ نوجوان ہیں آپ کرکٹ کھیلنے کا کتنا شوق ہے سر انسینٹر بھی لے لے ہمیں کرکٹ کھیلنے کا اتنا شوق ہے کہ اگر ہمیں شوق سے چھوٹی بھی کرنی پڑے تو کوئی ایشو نہیں ہم کر لیں گے حالانکہ ہم جو پر ہم سوڈن نہیں ہیں پر کرکٹ کے لیے میں چھوٹی کرنی پڑے آندی ہے تو فانہ سر کوئی ایشو نہیں ہے آج ہمیں سنا ہے نوجوان کرکٹ کھیلنے ارباز خان بہت شکریہ آپ کا